ارشد شریف کی موت کی تحقیقات کے لیے جی ایچ کیو کا حکومت پاکستان کو خط انکوائری کمیشن بنانے کی استعداء موت سے مزالک شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کی خلاف کاروائی کی بھی استعداء ارشد شریف کی موت کی تحقیقات وزیراعظم کا ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جیوڈیشن کمیشن بنانے کا فیصلہ عدالتی کمیشن کے سربراہ حقائق کے تائم کے لیے سیول سوسائٹی اور میڈیا سے بھی رکن لے سکیں گے وزیراعظم نے واقعے کے اصل حقائق تک پہنچنے کے لیے جیوڈیشن کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا مریم اورنگ سے کینیا میں ارشد شریف کی موت کا اندھوناک واقعہ انتہائی افسوسناک پوری قوم افسرتا ہے کینیا کے صدر سے تحقیقاتی ریپورٹ فوری بھیجوانے کے لیے کہا ہے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کا یقین دلائی گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ویڈیو پیغام ارشد شریف کا جسد حاکی لے کر غیر ملکی پرواز نیروگی سے دوہا پہنچ گئی فلائٹ رات ایک بچ کر پانچ منٹ پر اسلام آباد پہنچے گی سینئر صحافی گزرشتہ روز کینیا میں پولیس فارن سے جان بھاک ہو گئے تھے امریکہ کی پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل کی شدید مضمت کینیا کی حکومت سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ ترجمان امریکی محق میں خارجہ کا ارشد شریف کے خاندان سے اظہار تازیت صحافیوں کے تحفظ اور آزادی اظہار رائے پر مکمل یقین رکھتے ہیں نیٹ پرائس کا رد عمل ریاستی سعودی انویسمنٹ سمیٹ وزیراعظم کے شرکت شہباز شریف کے سعودی ولی اہد سے ملاقات بھی شیٹیون دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی شعبے میں تعاون مزید مضبوط بنانے کی حوالے سے بات چیف ہوگی ملک میں انصاف کا بول بالا تحریک انصاف کا بنیادی مقصد جب تک زندہ ہوں ظالموں کا مقابلہ کرتا رہوں گا موجودہ ملکی حالات سب کے لیے چیلنج جانوروں کا معاشرہ ظلم سے نہیں لڑ سکتا حقیقی آزادی کی تحریک قوم کا مستقبل بدل دیکھی امران خان کا پشاور میں خطاب تحریک انصاف کے ارکان کا پارلیمنٹ ہاؤس گیٹ پر احتجاج شاہ محمود اسات عمر پرویس خٹک اسات قیسر عمر آیوب اور دیگر کی شرکت ایمینے سوال محمد کی گرفتاری اور تصحیق آمیس رویے سے خلاف نار بازی پوری پارلیمنٹ کی توہی ہوئی سپیکر کو ایکشن لینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن آئین و قانون کی تھجیاں اڑا رہا ہے راہنماؤں کی گفتگو وزیرعالہ پنجاب سے ڈاکٹر امجد ساقب کی ملاقات پنجاب حکومت اور اخوت کے درمیان معہدے کی تجدید کی منصوری اخوت اسلامیک مایکرو فائننس کا مام دنوالے افراد کو گھروں کی تعمیر کے لیے قرض پراہم کرے گی سلاب متاثرہ علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر قرضیں دیے جائیں گے پرویس الہی کا آزم کراچی والوں کے لیے اچھی خبر نیپرا نے کے الیکٹرک کے لیے بجلی چار روپے ستر پیسے فی یونٹ سستی کر دی نرخوں میں کمی ستمبر کے فیول ایڈجسمنٹ قیمت میں کی گئی سارفین کو سات ارب چوراسی کروڑ سے زائد کا ریلیف ملے گا سلاب سے اربوں روپے کا نقصان پاکستان ریلوے مالی بہران کا شکار تنخواہیں لیٹ اور آپریشن موطل ہونے کا خطشہ مرکز اور صوبے بھی ادارے کے نادہ ہندہ صوبوں کی ادم ادائقی کے باعث خسارہ سنتالیس ارب روپے سے بڑھ گیا ڈینگی کے وار جاری خیبر پختوں خواہ میں مزید ایک شخص سمدھوڑ گیا چوبیس گھنٹے کے دوران صوبے میں دو سو تئیس کیس ریپورٹ پنجاب میں بھی دو سو نواسی مریض سامنے آ گئے ڈالر کو ذرا سی بریک اوپن مارکٹ میں قدر دو روپے گر گئی دو سو تئیس روپے میں ٹریڈ انٹر بینک مارکٹ میں امریکی کرنسی ارسک پیسے سستی دو سو انیس روپے تہتر پیسے پرباند شاہ چالس سوئیم نے رشی سوناکو برطانیہ کا نیا وزیراعظم مقرر کر دیا کابینہ ارکان کا اعلان آج ہوگا عوام کے اتماغ کی بہالی ترجیح اگلی نسل کو کرزوں کے بوش تلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا نئے وزیراعظم کا عصم اور چاند سورج اور زمین کے درمیان آ گیا ملک کے مختلف حصوں میں جزوی سورج گرہن براہ راز دیکھنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں ماہرین کا مشورہ موسیقی